صدر شباز شریم نے شہر کائر سے اپنے فاتح کی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا سابق وزیر علیہ پنجاب چارٹر تیارے سے ایک کراچی پہنچے کہتے ہیں ہم نے پاہنسان کے دوران بہترین کارکردگی کا موسائرہ کیا مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف الیکشن کمیشن کے آغاز کے لیے چارٹر تیارے سے کراچی پہنچے جہاں پارٹی رہنمہ رانہ محشود اور سلیم زیاسمے دیگر نے ان کا استقبال کیا سابق وزیر علیہ پنجاب اور مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف کراچی میں دو روز قیام کریں گے شہباز شریف نے مسلم نگنون کی انتخابی مہم کا آغاز فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرز اینڈرس پریز سے کیا جہاں انہوں نے تاجروں اور سردکاروں سے خطاب کیا اپنے خطاب میں مسلم نگنون کے صدر نے کہا کہ دو ہزار تیارہ میں سب سے بڑا چیلنج لوڈ شیڈنگ تھا ہم نے پانچ سال کے دوران بہترین کارکردگی دکھائی اور آج ہم لوڈ شیڈنگ فری ہو چکے ہیں شہباز شریف پہ کہنا تھا کہ کراچی کو ٹینکر مافیا سے نجات دلانا ہوگی تین سال میں شہر کے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی ہوگا چھے ماہ میں شہر میں کورے اور غلازت کے دھیر ختم کرنے ہیں کراچی کو ایشکا کرنے ہی بلکہ ساری دنیا کا مسالی شہر ہونا چاہیے نونڈی کے صدر نے کہا کہ کوئی بلندوں بار دعویت کرنے نہیں آیا کراچی کے لیے صوبائی فنڈز پر انحصار نہ کیا جائے صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بڑا مسئلہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنا بھی اولین ذمہ داری ہے شہر کے پبلک ٹرانسپورٹ پانی، سالٹ، ویسٹ، منیجمنٹ اور انفرسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے شہواز شریف نے کہا کہ کالاباگ ڈیم کھٹائی میں پڑ گیا کالاباگ قومی وحدت کو نقصان پہنچا کر نہیں بنایا جا سکتا ہمیں باشا ڈیم کو ترجیح دینا ہوگی ہم نے بیس سال ضائع کر دیئے اس ہمام میں سب ننگے ہیں کسی نے کام نہیں کرنا تھا سب بہانے ڈونٹے رہے ان کا کہنا تھا کہ باشا ڈیم کے لیے ارازی ڈھونڈی جا چکی ہے اور اس پر سو عرب کی سرمایہ کاری کر دی پانچ سال میں اس ڈیم کا مکمل ہونا مشکل ہے لیکن اللہ نے موقع دیا تو پانچ سال میں باشا ڈیم کو اسی فیصد تک مکمل کر دیں گے اس سے چار ہزار میگا وارڈ سستی بجلی پیدا ہوگی شہواز شریف نے بھارت سے معاشی جنگ جیتنے کے عظم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمیں اسکری لڑائی میں شکست نہیں دے سکتا لیکن اب ہمیں اس سے معاشی لڑائی لڑنا ہے بھارت سے ٹیکسٹائل ٹائٹل واپس لانا ہے